آپ کے سامنے وہ ٹھیکڑھ گئے ساتھ اسیمیلی کے اندر جو تماشا لگا اور ایک سیاہ دن تھا میرے پیٹیک کیا گیا تمام عاملات کیے گئے آپ کیوں سمجھے کہ میرے پیٹیک جمہوری پیٹیک تھا اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو منپلیٹ کیا اسیمیلی کے اندر اور اس کے بعد پھر مجھے اکتوبر انتیس تاریخ کو گرفتار کیا گیا اور مجھے گرفتار کرنے یہ لوگ ہسپٹل میں آئے میں اپنے دادا جی جو کہ وہ اس تائم بیمار تھے پیٹ پہ تھے ان کے کمرے سے آ کر مجھے انہوں نے دروازہ توٹنے کے کوشش کی گئی اور مجھے میں نے گرفتاری دی اور میں نے کہا کہ جی میں آئیل فیس جو بھی ہے قانون کے مطابق میں فیس کروں گا اور آپ مربانی کر کے میرے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ رکھیں میں چلنے کے لئے اتیار ہوں اور میں اگرام کے بعد آپ نے دیکھا میں جیل گیا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ بیل پہ بیل ہو گی میری اس کے بعد کیس ختم ہوا میں نے ترخواست دی کہ یہ اس کو کیس کو چیک کیا جائے وہ درد کیس ختم ہوا یہ بیسکلی مقافات عمل ہوتا ہے جو آپ جس کے ساتھ جیسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لٹی ہے کوئی نہ کوئی تو سننے والا ہے تو اللہ کی لٹی بے آواز ہوتی اور آپ نے دیکھا مزاری صاحب اس میں مختصرم مجھے کہہ دیجئے کہ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن رہا آپ پرویز الائی کو کہیں گے کہ ایزی ایک کرپ مین آپ پرویز الائی کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن رہا آپ دیپٹی تھے آپ ہی کہیں گے ان کے بارے میں کہ وہ ایک کرپ آدمی تھے دیکھیں میرے کہنے سے یا میرے نہیں کہنے سے کوئی کرپ صوری بن جائے گا وہ تو سہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے thank you so much for your time ہمارے پاس ذرا وقت کی کمی ہے مزاری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ مزاری صاحب آپ کے وقت کی کمی ہے